بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ حلم اور رویہ میں فرق جانیں گے حلم اور رویہ دونوں کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے خواب لیکن دونوں میں فرق ہے آج یہ جانتے ہیں کیا فرق ہے دیکھئے حلم اور رویہ میں فرق حلم اس برے اور قبیح خواب کو کہتے ہیں جسے سونے والا دیکھتا ہے یعنی حلم برے خواب کو کہتے ہیں اور رویہ اس بھلے اور اچھی چیز کے خواب کو کہتے ہیں جسے سونے والا دیکھتا ہے الحاصل یہ کہ حلم برے خواب کو کہتے ہیں حلم شیطان کی جانب سے ہوتا ہے جبکہ رویہ اچھے خواب کو کہتے ہیں اور رویہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اب دیکھیں حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ارویہ الصالحة من اللہ یعنی اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہے والحلم من الشیطان اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے فَإِذَا حَلَمَ فَلْ يَتَعَوِّزْ مِنْهُ تو جب کوئی بندہ برا خواب دیکھے تو اس سے یعنی شیطان سے پناہ جاہے وَلْ يَبْسَقْ عَنْ شِمَالِهِ اور اپنے داہنے طرف تھوکے فَإِنَّهَا لَا تَدُرُّهُ تو بے شک وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا جیسا کہ حدیث پاک سے بھی واضح ہے کہ حلم جو ہے یہ برے خواب کو کہتے ہیں اور یہ شیطان کی جانب سے ہے اور رویہ اچھے خواب کو کہتے ہیں اور یہ اللہ کی جانب سے ہے واللہ تعالیٰ